بدعنوانی اور کرپشن ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ جاتی ہے بدعنوانی اور کرپشن ہمارے موشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے جس نے موشرے کی جڑے کھوکلی کر کے رکھ دیا ہے بدعنوانی کو حق تصور کیا جانے لگا ہے اور جبکہ کرپشن کو برائی اور جرم سمجھنا ہی نہیں جا رہا اس کو اور کرپشن پر گرتار ہر شخص جو ہے وہ وکٹری کا نشان بنا کر قانون کا مزاک اڑاتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے اور ہمارے ملک میں ہر جائز اور ناجائز کام کروانے کے لیے رشوت دینے کا جو عمل ہے وہ بھی اپنی جڑے مضبوط کرتا جا رہا ہے اور بدعنوانی کے بڑھتے ہوئے اس ناسور کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ اب اخلاقی مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے اب لوگ بدعنوانی کے مرتقب ہو کر بھی شرمندگی محسوس ہی نہیں کرتے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں بلکہ اسے اکلمندی ایاری چالاکی ذہانت اور ہنر سمجھتے ہیں اور ہم میں ہر کوئی کسی نہ کسی قسم کی بدعنوانی کا مرتقب ضرور ہو رہا ہوتا ہے چاہے وہ اپنے ڈیوٹی آورز میں غفلت ہو یا پھر رشوت ہو آج دنیا بھر میں ان صدادے بدعنوانی کا عالم دن منایا جا رہا ہے میکمینٹی کرپشن کی جانب سے بھی اس دن کی مناسبت سے سے نو ٹو کرپشن کا جو پیغام ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے مانے والا پیغام ہے لیکن کیا اس پر عمل کرنے کو ہم لوگ تیار ہیں بلکہ معاشرے سے کرپشن کے ناصر کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے مارش کا فروغ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سہر چاولہ ہے سوشل ایکٹویسٹ ہے اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہے ڈاکٹر سہر آپ کو خوش آمدید کیوں جاغلہار میں کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹاک منیبا آپ کیسی ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ڈاکٹر سہر جیسے ہم آج بد انوانی کا جو عالم دن ہے وہ منا رہی ہے تو ہم بد انوانی کی اور کرپشن کی بہت باتیں کرتے ہیں ہر کوئی بات کرتے ہیں بڑے سے لے کے چھوٹا تک بات کرتے ہیں ہم سادی جو ذمہ داری ہے میرے خیال سے وہ حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ایک جو لے مین ہے اس میں ریڈی والا بھی آ جاتا ہے اس میں ہمارا پولیس والا بھی آ جاتا ہے اس میں ہمارا استاد بھی آ جاتا ہے کیا ہم بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اچھے طریقے سے نبھارے کرپشن فری ہم لوگ بھی ہیں میں کہتا ہوں منیبہ کہ اگر پاکستان میں کوئی دن روز اوبزرف کرنا چاہیے یعنی جو مسئلہ جو بیماری جو دیمک ہمارے ملک کو سب سے زیادہ چاٹ رہے تو وہ ورلڈ کرپشن ڈے ہی ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں ہمارے پاس کیونکہ مجھے اپنے ملک کے حالات کا سب سے زیادہ پتا ہے باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہوگا میں اس وقت اپنے ملک کے حالات پر بات کر رہی ہوں سب سے زیادہ یہی دن منانے کی ضرورت ہے جہاں تک حکمران کی بات ہے حکمران ہر جگہ موجود نہیں ہے حکمران آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے حکمران آپ کے دفتر کے کمرے میں موجود نہیں ہے جب آپ فائلز کی ہیرہ پھیری کر رہے ہیں حکمران اس انٹرویو میں موجود نہیں ہے جب آپ کسی خاص ادارے میں باتیں تو بہت میریٹ کی کرتے ہیں لیکن انٹرویو اور پروموشنز اور الیمینیشنز اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سفارش پہ اور رشوتوں پہ کرتے ہیں ہر جگہ حکمران موجود نہیں ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ اوگنائزیشنز میں ایون کے گھروں میں بھی اور دفتروں میں بھی ہر ایک کو کوئی ڈیزگنیشن دی گئی ہے اگر اس کو وہ ڈیزگنیشن دی گئی ہوتی ہے تو اس کو ایکسرسائز کرنے کی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی پوری صلاحیت بھی دی ہوتی ہے تو اس کی جو کرپشن جس لیول پہ جو انسان کرے گا چاہے وہ کلرک ہو چاہے وہ اکاؤنٹ ہو چاہے وہ مینجر ہو چاہے وہ سی ای او ہو چاہے وہ کوئی ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہو اس کے لیے ذمہ دار اور رسپانسیبل وہ خود ہی ہے اور آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی جو آپ نے انٹرڈکشن میں کی ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کرپشن کرنا ہو جائے ہمارے ہاں پہ نا لوگ بڑی خودگرز ہیں پہرے تو میں یہ بتا دوں لوگوں کو جو کرپشن کے مرتقی پہ کرپشن بہت ترانکی ہوتی ہے اس پہ تو پورا دن گزر سکتا ہے بات کرتے کہ آپ انڈویجنلی بھی ترقی نہیں کر سکتے اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے نا کہ میری تو ترقی ہو باقی ارگنائزیشن جائے بھاڑ میں باقی میری ٹیم جائے بھاڑ میں میرا ملک جائے بھاڑ میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ بھی ترقی نہیں کر رہے ہیں برے کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور اگر یہاں پکڑ نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے پکڑ آخرت میں ہونے والی ہے تو وہاں پہ چھوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت کھاتا جو ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہوا ہے مطبع اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم لوگ کو تھوڑا بہت ہمیں مل جائے یا ہم لوگ کسی کو کہلے نا وہ چھوڑا گھوم دیتے ہیں دوسرا ایک زمانہ ہوتا تھا پانی پینے کے روادار بھی نہیں اس کے گھر پہ ہوتے تھے لیکن اب میرے خیال سے پیسے کو سلام ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے جو کرپشن زیادہ کر رہا ہے وہ اس کو ہر کوئی اچھا بھی سمجھ رہا ہوتے ہیں تو یہ جو معاشرتی ہمارا روائیہ ہے کیا یہ بھی کرپشن کے فروغ میں معاون ہے منیبہ میرے پاس تو اتنی مثالیں ایسے لوگوں کی جن کو غبن کے الزام میں یونورسٹریوں نے باہر نکالے اور اس کے بعد کسی اور یونورسٹری نے ان کو ڈریکٹر رکھ لیا کسی اور یونورسٹری نے ان کو ہائی پوسٹ پر ہائر کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑھا ہے اور کوئی فرق اسے نہیں پڑھا ہے کیونکہ سزائیں نہیں دی جارہی ہیں کیونکہ کوئی آپ کے پاس کروائی نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے آپ کے اس چیز کو بڑا میٹر آف پرائیڈ لیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ میں اس کو اتنے پیسے چڑھائے میں نے اس کو فلانے جو ہے اس کا فون کروا دیا اس پوزیشن کے بندے کا فون کروا دیا چاہے وہ جس بھی محکمے میں آپ کے پاس گورمنٹ کے محکمے میں ہو کسی بھی محکمے میں ہو آپ کے پاس حیر ہو تو اس کو تو آپ کا وہ سنس اف پرائیڈ لیا جاتا ہے میں اس کی مطلب بہت ہی زیادہ مورالی باترین اگزامپل آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں کہ انٹیوز میں جب لوگوں کو حیر کیا جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے چاہے وہ ڈاک سفارشی ہیں یہ ہیں تو ٹاپ دس سفارشیوں میں سے سات سیٹے ہیں دیکھیں کون سیلیکٹ ہوتا ہے ٹاپ دس میرٹ کی بات نہیں میں آ پہ کر رہی ٹاپ دس سفارشیوں کی بات کر رہی ہوں یہ سنٹینس آج سے پانچ چھے دس سال پہلے سننے کو نہیں ملتا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مارشنر میں جو گندگی ہے جو غلازت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہر چکہ پہ آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو گول میڈلسٹ ہیں وہ لوگ جو اپنے میرٹ پر اوپر آئے ہیں ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے جن کو سبجیکٹ کا سرپیر بھی نہیں پتا ہوتا ہے جو کہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں اور پھر اس سے پتہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے ادارے کا آپ کی ادارے کا آپ کی ملک کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے کیونکہ ان دا لانگر ان اگر ان لوگوں میں اتنی پروڈکٹیویٹی ہوتی اتنی زیل اور زیست ہوتا کہ وہ کچھ کر سکتے تو وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی آپ کے بگننگ یئرز میں اب جب ایس زنگ لگے لوگوں کو آپ اپنے اداروں میں ہائر کرتے ہیں اور آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ادارے کی ترقی کے بھی کام نہیں آتے خود تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پوش سے چلنے کی عادت ہوتی ہے وہ بھی ایک ناجائز پوش سے تو ملچ رہے وہ بہت ہی بدترین صورتحال کا شکار اس طرح ہوتا جا رہا ہے پسی کی طرف جاتا جا رہا ہے تو مطلب کیسے پھر ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں سزاؤں کا جو عمل ہے کیا اس کو سخت کر دیں سٹرکٹ میرٹ سٹرکٹ میرٹ امپلیمنٹ ہو اور آپ کے پاس سزاؤں کا عمل بھی سخت ہو چاہے وہ آپ کے پاس میٹرک کے بورٹ کی امتی ہے اب کتنا زیادہ یہ سکینڈل سننے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جو بورٹ کی اگزائمہ اس کا جو پیپر ہے وہ بھی لیک ہو گیا جب ہم نے دیا تھا میں نے دیا تھا جس زمانے میں تب تو نے یہ سننے میں آتا تھا اب تو ضرور ہر سال ایک دو بار سننے میں آتا ہے انٹری جسٹ کا پیپر سٹرکٹ میرٹ امپلیمنٹ کریں ہر کسی کو میرٹ کی پیداوار ہونا چاہیے جب ہمارے ملک میں سب لوگ میرٹ کی پیداوار ہوں گے تو سوچیں ملک کو چار چاند لگ جائیں گے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری مٹی اور ہماری جینز کے جو لوگ ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں برشرتے کے صحیح والے لوگوں کو سامنے آنے دی جائیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ہم گھروں میں اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دے رہے ہیں وہ میار بلند ان کا کر رہے ہیں جس طرح اگر گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ایک بچے کی تربیت گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہم اسی کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں مطلب اگر باہر کوئی آتا ہے تو فادر کہتے ہیں کہ جاؤ انکل کو بولو کہ فادر گھر پہ نہیں ہے اب وہ گھر پہ نہیں ہے تو اس کو ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں ہم گھر سے ہی سکھا رہے ہیں پھر بڑا ہو کے وہ اسی چیز کو پروسیڈ کرے گا اسی طرف جائے گا یہ اس قدر لیتھل سٹویشن ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کہہ کے کہ you know no issue اگر اسکول میں آپ کا میرٹ نہیں ہے آپ دونیشنز دے کے اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کروا لیتے ہیں یہ اس حد تک چیز لیتھل ہو جاتی ہے جیسے ابھی ریسنٹ ہمارے پاس ظاہر جافر کا کیس ہے جس نے وہ خود جافری whoever that criminal is جس نے خود ابھی کہا ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے کہا تھا کہ خیر ہے تم نے قتل کر دیا we will manage یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اس کرپشن کی جڑ آپ کو لگتا ہے یہ جو اس کرپشن نے جو یہ بات کی ہے اس ماسوم بچی کا قتل کرنے کے بعد اس کی جڑ آپ کو لگتا ہے اس دن نکلی ہے اس کی جڑ اس نے نہیں نکلی ہے اس کی جڑ کہیں پچیس چھبیس سال پہلے اس کے بچپن میں نکلی ہوگی جب اس کی کرپشن کے لیے اس کے ماں باپ رسپونسیبل رہے ہوں گے اور جب انہوں نے اس کو کمفرٹ کیا ہوگا کہ خیر ہے we will manage تو دیکھیں کہ وہ کرتے 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 تک ہم لوگ قاتلوں کو جنم دے رہے ہیں ہم لوگ رشوت خوروں کو جنم دے رہے ہیں ہم لوگ بدعمال کرنے والوں کو جنم دے رہے ہیں ہم صرف کرپشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے پیسو مہرہ پھری کیا ہے تو اس نے کرپشن کی ہوگی وہ کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جو ٹھیک نہیں ہوگا وہ کرپشن نہیں ہوگا دیفنیٹلی وہ کرپشن ہوگا ایون کہ اگر آپ اپنے ورکنگ آرز میں اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے پاس کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اور میرے خیال سے کہ بہت سارے لوگ چاہے وہ گورمنٹ ادارے میں ہو چاہے وہ پرائیوٹ ادارے میں ہو وہ اپنے ادارے میں صرف گھنٹے گزارنے جاتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کرنے جاتے ہیں وہ صرف گھنٹے گزارنے جاتے ہیں اگر ان گھنٹوں کا وہ حساب نکالیں اور وہ گھر میں انہی گھنٹوں میں رہے نہ اور اس کو اگر اقویٹ کریں تو وہ دیکھیں گے کہ وہ آفس میں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں چائے پی رہے ہوتے ہیں کسی کوئلی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں